موسیقی 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 میں جب ان کی آمد مور کاشر میں جب ان کی آمد مور بیجے سب ان کی شوقت پیلا خو سلام بیجے سب ان کی شوقت پیلا خو سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا گے ہا رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا گے ہا رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خو سلام شمر بیجے سب ان کی شوقت پیلا خو سلام شمر بیجے سب ان کی شوقت پیلا مدنے کی طرف دے دیں گے وہ دم میں خبیب اللہ بیجے سلام علیکہ کا وکشیک پیلا خو سلام علیکہ خبیب آلہ خو سلام علیکہ خو سلام علیکہ خو سلام علیکہ حوالی خو سلام علیکہ خو سلام علیکہ مجھ سے خوش کے بارے میں جو ہمارے رضا خودسی پرشک کی جانب سی جو اتنا پیارا مجلس جمی اور دین کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور بہت سارے علماء اکرام بھی اس کے اندر شریف تھے اور میں سمجھتا ہوں اللہ اللہ میں نصیب والا ہوں کہ ایسی محفل میں مجھے اللہ نے شریف ہونے کا ایک موقع عطا فرمایا اور آگے جل کر بھی انشاءاللہ اسے مجلس جہاں پر بھی ہوں کہ دو گھنٹے نہیں انشاءاللہ میں پانچ گھنٹے بھی اگر سے مجھے یہاں پہ بیٹھنا پڑا تو میں سمجھو گا کہ میں نصیب والا ہوں اللہ نے مجھے جن لیا اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہوں جیسے کہ مولانا دیل سے ہماری پہچان ہوں ہماری دین نہیں ہے تو ہماری پہچان کچھ بھی نہیں ہوں تو ہم ہمارا اور آپ کا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں ہمارے مساجیروں کی لائے ہمارے مدار رسول کی افیاد کریں اور علماء اقرام کی بات سنیں علماء اقرام کی رحمانواعی میں کام کرے اور علماء اقرام جو راستہ ان کو بتاتے ہیں وہ جو ہے انشاءاللہ جنت کو جانے کا راستہ ہے تو اس پر مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق عطا فرمائے آج کا یہ پروگرام آل کرناڈا کا بزمی رضای قدسی ایڈوکیشنل اینڈ ویل فر ٹرسٹ رجسٹرڈ بینگلور کی جانب سے محفلِ گیاروی شریف اور اس کے ساتھ پوری سوٹ انڈیا کے قاضی القضات اور مفتی آزم شہزادِ غوثِ آزم حضرت اللامہ الحاج الشاہ مفتی سید محمد عبدالقدوس سرقاضی بینگلور رحمت اللہ تعالیٰ یہ ایک سو اکیس ماہ عرص مبارک تھا آپ کا وصال مبارک سترہ ربیو ثانی تیرہ سو تیئیس ہجری میں سرزمینِ بینگلور پر ہوا آپ شہزادِ غوثِ آزم ہیں حضور غوثِ پانک کی اولادِ امجاد سے ہیں آپ نے اس سرزمین پر بے شمار خدمات انجام دی اہلِ سنت و جماعت کی آپ مرکزی شخصیت صرف کرناٹکہ ہی نہیں بلکہ آندرہ، کیرلا، تمیلناڑو، حیدراباد یہاں کے یعنی پوری سوٹ انڈیا کے علماء آپ کو مرجع العلماء والفقہ والصوفیہ کے لقب سے یاد کرتے تھے اہلِ سنت و جماعت کی بہت خدمت کی آپ نے یہاں سنیت کے فروغ میں اس کی ترویج و اشاعت میں بہت بڑا نمائیان کردار آپ نے ادا کیا ریاستِ کرناٹک میں اہلِ سنت و جماعت ہی کا بول بالا تھا آج یہ کڑی کمزور ہو چکی ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد کریں ان کی تعلیمات و ہدایات کو یاد کریں کڑی کمزور اس لیے کہا میں نے کہ آپ کے وسال کو ایک سو اکیس سال ہو گئے یعنی چار پشتیں چار نسلیں گزر گئے چار نسلوں میں آج بیٹے کو دادا کا نام یاد نہیں ہے پوتے کو باز باز کو تو باپ کا نام یاد نہیں ہے تو چار پشتوں پہلے جو بزرگ گزریں ان کی تاریخ کیا یاد ہوگی ان کی تعلیمات کیا یاد ہوگی اس لیے ان کی تعلیمات کو عام کرنا ہے چونکہ وہ اللہ کے بڑے مقبول و معبوب بندے تھے قرآن و حدیث پر سختی کے ساتھ عامل تھے ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے حد سخت ضرورت ہے بینگلور اور کرناٹک کے بچے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف میں ایک عظیم شخصیت حضور سیدنا شاہ عبدالقدوس قاضی بینگلور کیا میں نے ریاست کرناٹک کے بالخصوص شہر بینگلور کے بہت سے علماء اکرام کو میں نے دعوت دی آج بارش کا موسم ہونے کی وجہ سے کافی تعداد میں علماء اس لیے تشریف نہیں لاؤر انہوں نے معذرت کے فون بھی کیے اور میسیجز بھی کی انشاءاللہ آگے بھی یہ پروگرام رہے گا اسی کے تحت اس بزم کے تحت جو ہے آپ کا جو سو سال پرانا مدرسہ تھا جامل علوم قدوسیہ جو معذکر میں جاری تھا جو اہل سنت کا مرکزی ادارہ تھا آج اس کا نام و نشان بھی نہیں آج اسے کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں اسی لیے جامل علوم قدوسیہ کے ساتھ رضویہ کے جو ہے لاحقے کے ساتھ ہم نے اسے دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے ان تمام خدمتوں کو آج بغیر کسی پسو پیش کے اور کم وسائل میں میں نے اپنے گھر پر ہی یہ مدرسہ قائم کیا تین دسمبر سن دوہزار بیس کو آج سترہ تاریخ تیربی و سانی کی آج پورے دو سال ہو گئے الحمدللہ میں نے اپنے گھر پر ہی جو بچوں کو پڑھایا اسی مدرسے میں اس مدرسے سے آج تین بچے فارغ ہوئے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے فضل احسان ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آگے یہ تعداد بڑھتی جائے گی اہل سنت کا ایک عظیم الشان ادارہ قائم ہوگا ظاہر سی بات ہے جب قوم علماء کا ساتھ دے گی علماء کو اپنا قائد اور رہبر اور رہنو مانے گی تو وہ راہ راست پر قائم رہے گی راہ ہدایت پر قائم رہے گی اللہ سے ڈرے گی اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش بھی کرے گی اللہ کتنے سالوں سے یہ جلتہ منائے جا رہا ہے ایک پروگرام رکھا جا رہا ہے ہج کتنے سال ہوئے ہیں یوں تو میں نے تنہا گھرے لو اعتبار سے میں نے ہر سال ہی حضرت کا قل شریف جب سے میں نے ہوش تمالا اور حضرت قدسی کی تعلیمات سے روشناس ہوا اور آگا ہوا تو میں نے ہر سال حضرت کے ارز پر اپنے گھر پر ہی جو ہے میں نے فاتحہ کا اعتمام رکھا میں بینگلور کی سرزمین پر جو ہے دس اکتوبر سن دو ہزار بیس کو یہاں آیا اور ایک مسجد میں میں نے مسجد غوث آزم میں میں نے امامت و خطابت کی ذمہ داری سنبھالی اس کے بعد میں نے پہلا جلسہ جو ہے پچھلے سال بڑے پیمانے پر یہاں منعقید کیا اس سے پہلے جو ہے گھر پر ہی میں نے فاتحہ دل آئی تھی بڑا جلسہ ہے جس میں کافی بڑی تعداد میں حوام و خواس نے شرکت کی علماء اور عمائدین شہر نے شرکت کی مجھے مفتی سید محمد زبی اللہ نوری کہتے ہیں بانی و ناظر صدر آل کرناٹکہ بزمین رضا قدسی ایڈوکیشنل ان ویل فر ٹرسٹ وہ سر پرست امام احمد رضا مومنٹ بینگلور